ایک اہم ایشو ہے اس کو بدقسمتی سے خمسارے میڈیا والے اس انراز میں فوکس نہیں کر رہے ہیں سپیشلی الیکٹرونک میڈیا جو وہ ڈیزرب کرتا ہے آپ کو یہ بات علم ہے کہ جس تن سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ جی غیر قانونی طور پر وقیم افغانستان میں آپ کے ساتھ برملہ اس بات کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ یار میں ایس نسرت جا رہے تھے میں تو نامنے ہاتھ افغان جہاد کے دنوں میں جنرل سیاہ کی بنائی ہوئی اور اسی سے بھی خوش نہیں تھا تو میرے دل میں تو کوئی افغانوں کے لیے کوئی محبت نہیں ہو سکتی اس تناظر میں ٹھیک لیکن ایک وسیط اور کانٹیکس میں میں نے کہا یار دیکھو مس کمیونیکیشن ہو رہی ہے کہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ جیسے ہم ہر افغان کو یہ آن سے لکا رہے ہیں یہ پہلے دن ہم نے کہا یہ پہلے دن ہم نے شور مچانا شکر میں معذرت کے ساتھ آپ ہی قطع کلامی کی معافی او بھائی یہ میری یہ میڈیا کی غلطی نہیں ہے یہ کاکر صاحب کی اور بھوٹی صاحب کی انہوں نے تاثری ایسا دیا کہ ہم سب مس لیڈ کر گئے اور اس پہ ہم نے ترسیح کیا آپ نے ٹھیک اب مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے دیکھئے دیر ایز نو ڈاؤٹ کہ طالبان حکومت کا پاکستان میں دہشتگردی کے حوالے سے جو رویہ ہے وہ دوستانہ اور ہندردانہ نہیں ہے اس کے لیے ان کو جواب دینے کے لیے اتنے متنبع کرنے کے لیے ہمارے پاس مناسب خورمز ہیں ہمارے پاس وزیر آزم ہیں ہمارے پاس وزیر داخلہ ہیں ہمارے پاس وزیر خارجہ ہیں وزیر اطلاع اور وزیر دفاع ہیں اب ایسے حالات میں ایک صوبائی وزیر جان رچکزئی صاحب انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے جو اڈیل کرنے ساری چیزیں ضرور کریں ضرور کریں سب کچھ کریں لیکن ان کے موں سے یہ بات یہ تاثر دینا ہرگز ہرگز زیم نہیں لگتا کہ جی ہم سرجیکل سٹائک بھی کر سکتے پیار آپ صوبائی وزیر ہیں اپنے کام سے کام رکھیں بھی وہ صوبائی وزیر اطلاع تھا نا سر یہ بہت بڑے سکیل کی ایک بات ہے اور یہ اس کو بڑے سٹل دے میں بات کی جاثر اینیوے دوسرا جو میرا جو بنیادی مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو پالیسی تو ایسے ڈیوائز کرنی ہے نا دیکھو گزرکتا کئی سالوں سے برسوں سے طالبان کی حکومت ہو اشرفالی کی حکومت ہو اس سے پہلے طالبان کی حکومت ہو ایک افغانستان کی ایک تو وہ ٹریڈ ہے جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے ایک وہ ٹریڈ ہے جو ان کی پاکستان کے ساتھ بھی ہے اب بہت سارے لوگوں نے مجھے خود جب بھی میں تندہار دو تین مرتبہ کے آؤ ہوں ہمارے کوئٹا سے بہت سارے بپاری جو ہے ملتان کے بہت سارے بپاری وہ وہاں کی زمینوں کو ایڈوانسیں دیتے ہیں بیج لے کر دیتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے بلکل ہے لیکن آپ کا جو وہ گرمہ سرمہ میوہ شیوہ جو بھی ہوگا درائی فروٹس کی وہ ہم سارے سبزیوں کی اب یہ کی یہ سارے اب بہت سارے آٹو پارٹس کے علاوہ باقی جو سارے آئیٹمز ہیں یہ پیریشیبل آئیٹمز ہیں اچھا اب جب بھی ہم افغانستان کا ذکر کرتے ہیں متخصمتی سے پورے پاکستان میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ایک ہی باڈر ہے وہ تورخم ہے بھائی چمن بھی ہے جو کندہار کو لے کر جاتا ہے پانچ پانچ اور آپ کو بتایا کہ کندہار کا جو مین انٹری پوائنٹ ہے اس گیٹ کا کیا نام ہے شکارپور گیٹ شکارپور کہاں ہے ہمارے سندھ میں کیونکہ وہاں شکارپور پرانے زمانے میں ہسٹوریکلی بینکنگ کا مرکز رہا ہے اور ایٹین فورٹی ٹو میں جب انگریز وہاں گئے تھے وہ لانچ کیا تھا انہوں نے تو اس وقت انہوں نے وہاں کے مہاجنوں سے جو ہے وہ یعنی کہ وہ قرضہ بردہ اور یہ وہ لیا تھا اچھا جنگ کا اور شاہ شجاہ نے بھی جو ادھر کے آئے ایڈیوی اگر میں چمن کے اس طرف اور اس طرف دونوں اطراف لوگوں نے پکٹس لگائی ہوئی ہیں اور وہ احمدالعف میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ تجارت میں بہت رکاوٹ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں آخری منٹ ہے کہ جو غیر قانونی اقوان یہاں پہ ہیں بھائی وہ تو ہے ان کو نکالنے کے پروسس میں تجارت باق افغان تجارت کو آپ جو ہے وہ متاثر نہ کریں اور اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار جو ہے لیک آف آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ تو اب تو حکومت اس پالیسی کو سٹریم لائن رہے ہیں آپ اگر اس پر نہیں اگر اگر یار یہ ہو رہا ہوتا تو یہ آج ہی یہ خبر ہے تو آپ کہیں کہ ساری صوبائی حکومتیں بھی آن بورڈ ہیں اس پہ اور وفا کی حکومت بھی آن بورڈ ہے تو بھائی پھر تورخم بورڈر بھی تو کل دس گھنٹے بن رہا نا کیوں رہا کہ وہی قضیہ تھا یہ ان باتوں کو خدا کا واسطہ ہے اس میں بہت چھوٹے چھوٹے کاروبار بھلے اس وقت نگران حکومتیں ہیں لیکن یہ بہت چھوٹے چھوٹے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں ایسا نیشنل ایشو ہے کہ جس کے افیکس ہیں وہ جن جن چیزوں پر فیلز پر آ رہے ہیں جیسے تجارت پر آ رہا ہے سوشل امپیکٹ کے آ رہا ہے اس پہ اس پہ مرخواہ میں ہماری ساری حکومتوں کو صوبائی اور وفاقی حکومت کو آن بورڈ ہو کے ایک جامع پالیسی بنانا ہوگی